السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ ومن والا رجب شریف کی ستائیسویں تاریخ کے روزے کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں بیان کیا جاتا ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستائیس رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی جو اس دن روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے تو یہ اس کے لئے دس برس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے یعنی کہ جاک کر عبادت کرے تو گویا اس نے سو سال کے روزے رکھے یہ رجب کی ستائیس میں تاریخ کو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے اور شبہ معراج میں قیام کرنا یعنی جاک کر عبادت کرنے کی فضیلت ہے سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رجب کے روزے داروں کے لئے جنت میں ایک محل ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہر سے زیادہ مٹھی ہے جو کوئی رجب کا روزہ رکھے تو اللہ تعالی اسے اس نہر سے سیراب کرے گا یعنی کہ اس نہر سے اللہ تعالی اس کو پانی پلائے گا یہ رجب کے روزے بالخصوص ستائیس میں تاریخ رجب کی جو چاند کی اسلامی تاریخ ہے ستائیس میں تاریخ اس روزے کی یہ فضیلت ہے تو یہ چاہیے کہ ہم چھبیس اور ستاویس کا روزہ رکھیں یا ستاویس اور اٹھاویس کا روزہ رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین بجاہن نبی سگد المرسلن توہا ویاسین